موسیقی 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 جی تو یہ کچھرا دیکھتے ہو روز جی تو سکول کے باہر تو کچھرا نہیں پڑھا سکول کے باہر سکول کا پہنچہ لیکن یہ آپ کو آپ جا کے فرنڈز کو بتاتے ہو کہ آپ کے مین روڈز جو ہے وہ بلوگ ہے کوڑے کی وجہ سے جی ابھی ڈسکس کیا ہے کون ہے آپ کا بیس فرنڈ ہمارا یہ بھی ہے آپ اکٹھے ہیں یہ کی سکول میں ہے آپ بھی فور میں ہے یہ ڈسکس اب ہوتا ہے تو کیا سوچتے ہیں ہیں آپ پھر کیا ڈسکیشن ہوتی ہے کوڑے کو لے کے بہت پریشانیت پریشان ہوتے ہیں کیا آلیں بیٹا آپ کا کس کلاس میں آپ پڑھتے نہیں ہوں کب سے کام کر رہے ہو دو تین سال ہوگی ہے دو تین سال سا جی کتے پیسے تمہیں دیتے ہیں جتنے بھی دیں ہم لے لیتے ہیں اچھا اور وہ پیسے کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا ہم رکھ دیتے ہیں گھر دے دیتے ہیں کتے بھائی ہو آپ لوگ تین تین بھائی ہو تو آپ پڑے ہے ہی نہیں ایک دن بھی سکول نہیں گئے دلی نہیں کیا یا گھر والوں نے بھیجائی نہیں میں دلی نہیں کیا سکول جانے کو دل نہیں کیا کوئی بھائی پڑھا بھی ہے کس کلاس میں ہے وہ اور میں پڑھ رہا ہے آج کل اس نے شوق ہے پڑھنے کا آپ کو نہیں ہے یہ کورا جو باہر آپ دیکھتے ہو اس کا کیا سوچتے ہو پھر آپ بہت گنگی ہمیں بہو آتی ہے بدبو آتی ہے یہ یہاں کا جی سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے نہ صرف پریشان ہوتے ہیں بلکہ اس مارکٹ میں حلاد آپ کو خرابی کا شکار بھی ملتے ہیں سارا السلام علیکم سار کیسے ہیں آپ بلکل آپ کی شاپ کے باہر کوڑے کے ڈھیر گندگیاں کتنا برا حال ہیں آپ بھی تو جیتی جاگتی جیتی جاگتی صورت ہیں اسلام علیکم سار آپ سے تو بھی بات ہو رہی تھی تو مین پہ آپ رہ کے بھی اس کا کچھ بندوبست نہیں کر سکیں اتنے پاورفل آپ لوگ ہیں پھر بھی کوئی نہیں آتا آپ کی بات مان لیں سر پاور ختم ہوگی جو پاور کہتا ہے تو جناب اس کو جیل میں یہ بھی صحیح ہے یہ یہاں کی جی صورتحال ہے اور پوری کی پوری مارکٹ یہاں سے آپ دکھائیں درہ کھوڑا دکھائیں اور یہ ایک جگہ کی صورتحال نہیں ہے آپ پہ سروڑ پہ سروے کرتے جائیں آپ کو تھرو آؤٹ یہی صورتحال نظر آئے گی اور یہاں جتنے بھی لوگ اور باسی بستے ہیں ان سب کے حالات آپ کو یہی نظر آئے گے ان سارے معاملات میں میں آپ کو بتاؤں گے آپ دیکھیں نا ادھر آپ کو یہ دودھ والے بیٹھے ہیں باقی لوگ ہیں وہ ریڈی والے بھائی جانے جو ہمیں اب تھوڑی در پہلے ہم سے بات کر رہے تھے ان سب کو افیکٹ کرتا ہے یہ کوڑا اور یہ گندگی ایک بندے کا مسئلہ نہیں پورا لاہور کا بھی ایشو بن چکا ہے سارا سلام علیکم کیسے ہے سر آپ سے ٹھیک آپ کی کوڑا ادھر تو سڑک بلوک کیے ہوئے ہے کب سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے آتے جاتے ہیں آپ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے محلے میں آکے دیکھیں اتنے اتنا پانی کھڑا ہوا ہے گندے نالے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون سا محلہ آپ کا یہ ساتھ مین بزار آپ مین بزار میں گھو جائیں اسے آؤٹ فال روڈ پہ گزر جائیں یہ تو ڈیر کچھ بھی نہیں ہے جب یہ ڈیر اٹھاتے ہیں تو گھروں میں سمیل آتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سب چودری ہیں یہاں کے سارے چودری ہیں اب بس جی رہے ہیں کیا کریں جی جی کراچی والا ہی آل ہے ساملی کے ہم پلوان جی کیا آل ہے دودھ آؤ کے ٹھیک بھک رہے ہیں یہ کوڑا کوئی پوچھنے والا نہیں مسئلہ بنا یہ بہت زیادہ مسئلہ بنا کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے یہ اتنی سمیل آ رہی ہے کہ جو بھی کسٹمر آتا نہیں در کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کریں کچھ کرنے والا نہیں ہے یہ یہاں کی جی امومی یہاں کی صورتحال ہے اور ان سارے معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں لوگ سٹال لگا کے بٹھے ہیں کھانے پینے کے سٹال ہیں لیکن سب کو ایک ہی پروبلم ہے کہ یہاں کوڑا جو ہے انہوں نے اس نے زندگی ہجیرن کر دی ہیں اور اس سارے کوڑے کرکڑ کے ہوتے ہوئے لوگ بچے نوجوان سارے کے سارے پریشان ہے بچوں کی ٹولیاں نوجوانوں کی ٹولیاں ساری اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں سب ساملے کیا جو آپ چاپا نہیں پیا واپس آجو میرا بیٹا waar پاس آجو کیا میرا بیٹا کیا دائمی رہے کے کس کلاس میں آپ twenty آپ چندیر میں آپ بتا جو بیٹا آپ بیٹا اب کہ ساب سے کار چھ oranges اگر ہیں چھرو sp ہے ع острцию بہات قضان بھائی ہیں کون کس کا کیا لگتا ہے بچ لا کچھ لگتا ہے شاہب با یہ بچے بہت نہیں ہے آپ اس کے کے لگتا ہے جو فرائے ہیں جی جولان?", کہ بچے کے لگے ہیں جی؟ اچھا پھوپی مامی چاچی کا کوئی نگچ کرنی ہے وہ اس سے ٹوڑ گئے سارے یہ زیادہ کلوز ہے نا یہ فرنشپ یہ یاری زیادہ کلوز ہے اچھا تو کس کالیج میں پڑھتے ہیں آپ ایف جی ڈگری کالیج میں تو کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ ایف ایسی ہی آ رہا ہوں سائنس میں کر رہے ہیں کن کن سبجیکٹس میں بائیو اچھا ڈاکٹر بنے گے آپ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کورا جو پڑھا ہے اس نے پورا روڈ بلوک کیا ہے تو کیا ایمپیکٹ اس کا سوسائیٹی پر پڑھتا ہے اور لوگوں کے ان جرا سیموں سے کون کون سی بیماریاں پھوٹ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیماریاں تو ابھی آہستہ سے یوگا ٹائم کے ساتھ ابھی کاری نیرے سٹارنگ میں تو تھا تھوڑا سا انہوں نے کام کیا تھا لیکن بعد میں ابھی کچھ نہیں لیا آپ دیکھتے کہ اسی طرح ہی کورا پڑھا ہے اسی طرح ہی روٹین میں آپ کیا ہوئیز کیا ہے کھلنے میں کیا پسند ہے پورپول کھلتے ہیں کون ساں فیوریٹ پیر کون ساں ہم پورپول کھلتے ہیں کون انٹرنیشنل کون پیر اچھا لگتے آپ کو فٹبول کا کوئی نام آیا دے آپ کو نہیں آیا آپ کو بھی نہیں آد بس کھلتے ہیں دیکھتے ہیں بس کھلتے ہیں تو یار یہ کورے کورے کی کوئی مہم چلا ہے اسے علاقے میں کیا بنے گا اس کا مستقبل ہے اسے علاقے کا آپ دیکھیں دوسرے سلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا مصطفہ نام میرا یہ سامنے ماری شاپ ہے یہاں پہ اسی طرح کچھلا پھیک جاتے ہیں لوگ وہ دیکھیں ڈیر لگے پڑھا گاڑی نہیں آتی گاڑی آتی بھی ہیں تو ایسے بھی ٹوٹی ہوتی ہیں تو اس ویے سے ہم تو لوگ بڑا پریشان ہیں سارا دن بدبو میں بیٹھ رہتے ہیں یہاں پہ تو اسی طرح سارا معاملات ہے گلیوں میں دیکھ لیں نالوں جا کے دیکھیں بڑھے پڑھیں سارے پتہ نہیں لاہور میننجمنٹ وہ ویسٹ مینمین کہاں چلے گی یہ کام ہو رہا تھا پہلے ابھی کام ہی نہیں ہو رہا کچھرے کا برا حال ہو آپ کیا کرتے ہیں سر پڑھتے ہیں کس کلاس میں پڑھیں سائنس کے ساتھ پڑھیں آرس کے ساتھ آرس میں ہے تو یہ کوڑے نے آپ کی زندگی کو نرک بنایا تو کیا حال کو اس کا سمجھ آتا آپ کو وہ آتی ہیں اٹھاتی رہی ہے ٹھیک ہے یہ بہت شکریہ آؤ نوجوانوں پہ ٹھیک ہے آپ سے باد رہ گئی تھی بٹا ساروں سے ہو گئی آپ سے تو ایسے ہی حال تالی پوچھا کوڑے کا تو کچھ نہیں پوچھا جو دیکھ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ساتھ والوں کے پڑھ میں کوڑا نہ پھینکتے ہو یہ ہماری روایت ہے یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ پراؤڈ ہے ہمارا یہ ہمارا فقر ہے کہ ہم ساتھ والا پڑھ جو خالی ہوتا ہے اس میں کوڑا پھینکتے ہیں اور سارے گھر پھینکتے ہیں اور وہ کوڑے والا آتا بھی ہے رڈی لے کے گزرتا بھی ہے لیکن اس کو نہیں دیتا ہے چوری چوپے پلوڈ کو بھرتے ہیں جتنے خالی پلوڈ ہیں بھرے پڑے ہیں گندگی سے کچھرے سے وہ ہمارا سماجی روئیہ جو گھروں سے ہم سیکھتے ہیں وہ تھرو آؤٹ چل رہے ہیں خدارہ اس کو روکی ہے اس کو سمجھئے اس بات کو ڈس بین سے اور شاپر بیکس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو نورملائز کیجئے یہ یہاں کی جو امومی سورتیال ہے کیا ہے میٹا آپ کے کس کلاس میں ہو ہم فور چاچو کسکول میں بڑھتے ہو تو آپ کو کوئیم آتی ہے پوئیم؟ آپ کو کیوں نہیں آتی آپ کو کیا آتا ہے نا بیٹا نا بچوں کو ڈانتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں آتا ہوں نا سناو بیٹا نا سناو اس پی ربی جل اللہ ماں فی قلبی گیر اللہ لورے محمد صل ہے اللہ لا الہ اللہ تیڑے صدقے میں آکا سارے جہاں کو دیت بلا بے دیرو ہے پڑ کلم پڑا لا الہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ماں فی قلبی محیر اللہ نموڑے محمد صل اللہ لا الہ اللہ تیڑے یہ جی یہاں کی صورتحال ہے اور یہاں جب لوگ آتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں روزمرہ کی روٹین میں بھی گزرتے ہیں تو حلاد آپ کو اسی وجہ سے خرابی کا شکار ملتے ہیں چونکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی کیر کرتے نہیں ہیں نا نہ حلاد کی کیر کرتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ ساتھ والے پروڈ میں کوڑا پھینکنے کے ماہر ہیں اور یہ کوڑا کچھرا جو ہے وہ بندے بندے اس کا والیم اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر سڑکیں بھی بلوک کرتا ہے یہ پھر پہاڑ بھی بن جاتا ہے اور جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے پراپر نبار نہیں رہے جس کی وجہ سے لاہور جو ہے وہ آہستہ آہستہ جس کلچر میں جس جگہ آپ رہتے ہیں اگر وہی صاف ستری نہیں ہوگی تو پھر آنے والے لوگ ادھر کیا سوچیں گے آپ فرض کیجئے باہر کا فارم ڈیلیگیشن آ جائے اور یہاں کا وزٹ کریں جوڑے پل کا اور اندر جو اس کے مضافاتی علاقے ہیں ان کا وزٹ کریں جہاں لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں سیوریج کے بڑے مسائل ہیں اور کچھرے کے اتنے مسائل ہیں کہ جب کچھرا مانس اٹھایا جاتا ہے تو گھروں میں بدبو کے بھبو کے اٹھتے ہیں تو ان سارے مسائل کا پھر لوگ کیا سوچیں گے انٹرنیشنلی کیا حیمت جائے گا اور سب سے بڑھ کر ان بچوں کو کیا روشن مستقبل ہم دیں گے ان بچوں کو کیا سکھائیں گے اور ان بچوں کو کیا ہم بتا سکیں گے کہ حالات جو ہیں وہ کس طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں سلام علیکم سر کیا حال ہے سر آپ کے آپ ادھر ہی رہتے ہیں جی کیا کرتے ہیں آپ آپ میں شوپ میری مکینک ہوں آپ مکینک ہیں یہ کوڑے کے تو ادھر حالات برا حال بن گیا ہے جی کب سے اس طرح یہ تھوڑ دی رہی ہو یہ ہے پہلے ہلا ٹھیک تھے جی اب حالات نگل گیا آجسہ آجسہ ہاتھ سے کیا پھر کریں گے ان کا یہ تو روڈ بلوک ہو گیا کوڑے کا آج لوگوں نے سائٹ پہ کیا ہے اور روڈ کھل ہے اور دکانداروں نے اپنے دکان سے سائٹ پہ کیا تاکے لوگ جا سکیں ایسا ہی کتنا برا لگتا ہے آپ کو ایک معاشرے میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہو جی جی ایسا ہی ہے نا جی برا لگ کیا نام ہے تمہارا چھوٹو یہاں جی بچے بہت سارے ہیں لیکن لاہور میں سب سے بڑا پروبلم جو ہے کوڑے کا پروبلم ہے سار سامنے کیوں کیا آلے ہیں آپ کے طبیت کیسی آپ کی آپ کی دکانوں کے سامنے کوڑے لگے ہیں سار یہ میشہ اٹھاتے رہے ہیں آپ تقریباً آٹھ داس دن ہو گئے ہیں آٹھ داس دن ہو گئے ہیں یہ نہیں آ رہے گاڑی والے پتہ نہیں کیا پروبلم کیا مسئلہ بنا ہوا ہے بہت بدبو آ رہی ہے بہت مسئلہ بنا بماریاں پھین رہی ہیں ان سے ہمارے ان سے دروازت کہا ہے کہ یہ آکے یہ اٹھائیں صفائی کرائیں یہ کب سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے ہفتے سے پہلے ٹھیک تھے ہاں پہلے بلکل ٹھیک تھے تقریباً ایک دن میں میں دو دو دفعہ آکے لے کے جاتے رہے ہیں اب خراب ہو گئے ہیں اب خراب ہو گئے ہیں بلکل نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہاں کی جی صورتحال ہے اور لوگ جو ہیں وہ سارے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ رنگ بڑا اچھا ہے کیا نام ہے آپ کا سابر علی جی کیا کرتے ہیں آپ میں سرکاری جواب کرتے ہیں سرکاری جواب کرتے ہیں تو سرکار سے پوچھیں یہ کوڑا کیوں نہیں اٹھاتی سرکار تو اب کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے کس کس سے پوچھیں جس کی ریلیٹڈ ہے وہی جواب دے سکتے کوڑا اٹھانے مالے ہاں کیا آل ہیں بیٹا آپ کے کدھے جا رہے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں سٹڈی کرتا ہوں اے شارو خان مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کوڑا کیوں اتنا زیادہ ہے ساری چیز غلاثت ہے مین روڈ بلوگ ہیں اس کی وجہ سے کتنا برا لگتا ہے آپ کو بہت برا لگتا ہے جہاں پر بوکس ہے ہر بوکس کے ساتھ کوڑا اٹھایا نہیں کیا نہیں اٹھاتا ہی نہیں ایسا ہی ہے نا کیوں سابر صاحب اس علاقے میں یہ نگلی جنسی ہے اس ادارے کی چونکہ ہم کئی دفعہ شکایت بھی کر چکے ہیں لیکن وہ کوئی نہیں پرسانے حال نہیں ہے اس میں تو کرنی چاہیے سلام علیکم سار کیا آلیا ہوں کے کیا کرتے ہیں سر آپ میں جاب کرتا ہوں تو یہ کوڑے کا حالات آپ دیکھ رہے ہیں ادھر غلاثت بہت زیادہ اور تقریباً پورے لاور میں اس طرح ہوگا جہاں بھی بوکس پڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کوڑا پڑے ہیں پڑھانے والا کوئی نہیں پڑھانے والا کوئی نہیں اور یہ کئی دن سے پڑھائیں کافی افتہ ہوگیا اب تو زیادہ ہوگیا ابتہ یہ آپ نے دیکھا ہے یہ روڈ بلوگ ہو گئی یہ آدھی دس فٹ کوڑا روڈ پہ چلا گیا ایسے ہی ہے ہے نا؟ ایسے ہی ہے یہ تو یہ ہے وہ خاتھی آگے مسجد ہے مین کے اوپر مسجد کے سامنے یہ کوڑے کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہم کٹھے ہوگے بدے گئے بھی ہیں جو مجھے سچیڑ مطلقہ ہے انہوں نے کہا جو اٹھا لیں گے لیکن وہ کوئی نہیں اٹھا لیں مسجد کے سامنے بدبو آتی ہے جب اٹھاتے ہیں بڑی سمیل آتی ہے ایک صرف جوڑے پل کا یہ حال نہیں ہے لاہور میں آپ جہاں بھی جائیں گے حالات اسی طرح کی ہیں اور حکومتی پوائنٹو بھی آپ نے جانا اوپوزیشن کیا سوچ رہی ہے وہ بھی آپ نے جانا اوپوزیشن کی جانب سے ڈیڈ لائن جو دی گئی وہ بھی آپ نے سنی اور سب سے بڑھ کر کتنا برا امپیکٹ ہے کہ ایک معاشرے میں ایک صوبائی دار الحکومت میں گلی گلی جا جا ہر جگہ آپ کو کڑا اور اس کے ڈھیر اور اس سے ریلیٹڈ جو لواز مات ہے وہ نظر آئیں اور اس کا پرسانے حال کوئی نہ ہو فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بان